اے میرے دوستو یہ اللہ پاک کے شکر میں سے ہے کہ ہم اس کی عبادت اس کے ہاں سب سے محبوب عامال سکھ کریں اور وہ ہے نماز فرمان باری تعالیٰ ہے نمازوں کی حفاظت کرو اور خاص کر درمیانی نماز کی اور اطاعت گزار بن کر کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے لیکن کیا آپ جانتے ہیں میرے دوستو کہ کیسے ہم نماز پڑھیں نماز سے پہلے ضروری ہے کہ بہت سے کاموں سے اس کی تیاری کریں وہ اس طرح کہ ہم وضو کریں اور پاک لباس زیبتن کریں اور پاک جگہ پر کڑے ہوں اور مو اپنا قبلہ کی جانب کریں اور اس کے بعد میں نماز کی نیت دل سے کروں پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاؤں پھر اپنا دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پر سینے پر رکھوں پھر فاتحہ پڑھوں اور پھر جو قرآن میں سے جو آسان لگے پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکو کروں اور رکو میں پڑھوں سبحان ربی العظیم تین بار پھر میں رکو سے سیدھا کھڑا ہو جاؤں اور پڑھوں سمیں اللہ لمن حمدہ ربنا و لک الحمد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدہ کروں اور سجدے میں پڑھوں سبحان ربی العظیم تین بار پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھا بیٹھ جاؤں اور پڑھوں رب فرلی ورحمنی وعافینی ورزکنی پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسری بار سجدہ کروں اور سجدے میں پڑھوں سبحان ربی العظیم تین بار پھر کھڑا ہو جاؤں دوسری رکت کے لیے اور ویسے ہی کروں مکمل جیسے پہلی رکت میں کیا تھا لیکن دوسرے سجدے کے بعد بیٹھ جاؤں اور مکمل تشہد پڑھوں دائیں جانب سلام پھیروں اور پڑھوں سلام علیکم ورحمت اللہ اور پھر بائیں جانب مو پھیروں اور پڑھوں دوسری دفعہ سلام علیکم ورحمت اللہ اگر نماز تین رکت والی ہو جیسے مغرب تو میں تشہد کے بعد کھڑا ہو جاؤں اور تیسری رکت کے لیے کھڑا ہو جاؤں اور اس میں صرف فاتحہ پڑھوں گا پھر رکوب اور سیدہ کروں اور بیٹھ جاؤں آخری تشہد کے لیے یا پھر کھڑا ہو جاؤں چوتھی رکت کے لیے اگر نماز چار رکات والی ہو جیسے عشاء پھر بیٹھ جاؤں اور مکمل تشہد پڑھوں پھر سلام پھیر دوں دائی جانب اور بائی جانب السلام علیکم ورحمت اللہ کہتے ہوئے اس طرح ہم نے نماز ادا کر دی صحیح طریقے پر اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ ہم سے اور آپ سے قبول کرے السلام علیکم ورحمت